سب سے پہلے اپنا کلے مون کرتے ہیں یہاں میں نے ایک کڑائی لی ہے یہ میرے پاس ہے چار کپ یخنی میں نے اپنے چکن کے پہلے سو بائل کر کے یخنی زیادی کر لی تھی یہ میں نے چکن اوبال کے اس میں نمک ڈالا تھا پھر شرائر کر کے میں نے یخنی کو چھان لی ہے یہ چھین کپ میں نے یخنی لی ہے اس میں سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں کالی میرچ ون ٹی سپن نمک ون ٹی سپن یہ میں نے لیے ایک کپ میں نے لیے بنگو بھی اس کو میں نے بری بری کٹ لیا ہے ایک کپ میں نے لیے ہے گاجر اس کو میں نے شرائر کر لیا ہے اور یہ ہاف کپ میں نے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھوں ہے بہت زیادہ سردی کیونکہ بارش لگی ہوئی ہے بارش کی موسم میں تو بہت اچھا ہوتا ہے یہ میں نے چکن لے کے اوبال لیا تھا اس کو میں نے شرائر کر کے رکھ دیا اب اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے یہ ٹوٹے و سپون میں نے سویا سوس ہے ٹوٹے و سپون میں نے سرکل لیا ہے ٹوٹے و سپون میں نے چلی سوس لیا ہے یہ میرے پاس سنگریلا کا ہے اب اسے اچھا سے مکس کرتے ہیں اور تھوڑی دیسے پکنے دیتے ہیں اب یہ جب تک اوال آتا ہے اس کو پکنے دیتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں سوپ ہمارا اوبر رہا ہے کلر بھی بہت اچھے سے بن گیا ہے یہاں میں نے دو انڈے لیے تھے یہ دیکھیں یہ دو میں نے انڈے لیے کے پھینٹ لیے ہیں اب اس کو اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے انڈے میں نے پہلے اس لیے ڈالے ہیں کہ بعد میں اس کی سمیل نہیں آنی چاہیے اچھے سے پکنا چاہیے یہ دیکھیں پانی لیا ہے اور میں ٹی سپین اس میں کانٹرول مکس کر دوں گی یہ دیکھیں اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور میں اسے کانٹرول مکس کر دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پانی میں مکس کر کے رکھا تھا چھوڑا تھوڑا ڈالیں گے جتنا غیرہ آپ کو رکھنا ہوا اسی ساب سے ڈالیے گا اس دم سارا نہیں ڈالنا کیونکہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کتنا جارہ رکھنا ہے کتنا نہیں رکھنا تھوڑا 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 ڈالیں گے تو جارہ سر لیے گا یہ دیکھیں یہ میں سارا ڈال دیئے تو جیویوز میرا سو میرا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کلر بھی اس کا بہت اچھا آیا ہے میں نے اس میں تین ٹی سپون میں نے کانٹرول مکس کیا تھا آپ جتنا آپ کا سوپ ہو اسی ساب سے رکھئے گا میرا ٹیسٹی این یمی سا سوپ ریڈی ہے اب اس کو ایک منٹ اور پکاتے ہیں فل فریم پر یہ دیکھیں کتنی اچھ سے اُبال رہا ہے ایک منٹ پکنے کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا پک رہا ہے اب آپ کنا فلیم آف کرتے ہیں اور اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں جی تو جیوز دیکھیں ہمارا سوپ تیار ہو گیا ہے بہت اچھ سے تیار ہو گیا ہے یہ میں نے چلی سوس رکھا ہے یہ میری سرکوں میں ساری مرچے کاٹ کر رکھیں جیسا کوئی کھانا چاہے جیسے کسی کو پسند ہو مجھے پسند ہے سرکے میں سبز مرچوں کا یہ دیکھیں سوپ میرا کتنے اچھے سے رڈی ہوا ہے جی تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو کیمنٹ سبوک میں لکھ کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیسی یہ بنی ہے کیسی نہیں بنی اور کچھ سے تو نئی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ ATION ڈیو ڈیو